موسیقی 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 ڈاکٹر آلوک شکلہ نے سہوٹ کو چھتیز گھر کے سکشکوں کو سمرپت کیا پورے دیش میں سوار کورونا سنکرمن کے چلتے سکول بند ہیں چھتیز گھر میں بھی سرکار نے بچوں کو سنکرمن سے بچانے کے لیے سکول نہیں کھولنے کا فیصلہ کیا ہے لیکن بچوں کی پڑھائی پروابط نہیں ہونے کے لیے سرکار نے نئی پہل بھی کی ہے راج میں کورونا کال میں بچوں کی پڑھائی جاری رکھنے کے لیے پڑھائی توہر دوار آن لین کلاس یوشنا کی شروعات کی گئی ہے اس کے لیے سکول سکشہ ویبھاگ نے بینا کسی بہاری سہوک کی ان ہاؤس ہی بہت کم سمیں اور لاغت میں ایک ویب سائٹ تیار کی ہے پرمک سشیو سکول سکشہ نے کہا ہے اس ویب سائٹ میں ورطمان میں چوبیس لاک سے زیادہ بچے اور دو لاک سے زیادہ سکشک پرنجکرت ہیں جو اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اور لین ککشاؤں کے آدھار پر ویدھارکیوں کو گھر کے لیے کام بھی دیا جاتا ہے جس کی جانش کر سکشک بچوں کو فیڈبیک بھی دیتے ہیں ایسے پالک جن کے پاس کیول انڈریٹ فون ہیں ان کی صوبیتہ کے لیے پڑھائی توہر دوار ایپ کی جانکاریتی گئی ہے ساتھی آدیوازی شطروں میں جہاں پالکوں کے پاس سادھان فیچر فون ہیں ان کے لیے بلٹو کے بھول کرکن کے ذریعے آڈیو فارڈ کو ہاتھ بازاروں میں بلٹوٹ کے ذریعے ٹرانسور کرنے کے سسٹم کے بارے میں جانکاریتی گئی ہے سکشا کے لیے الگ الگ نواشار کیے گئے ہیں کوریا زلے میں سکشک اشوک لودھی نے اپنی موٹر سائیکل میں ٹی بی باندھ کر بینٹری سے LCD کے مادن سے گاؤں گاؤں میں گھوم کر بچوں کو پڑھائی سے سممدھت ویڈیو دکھانے کا کام کیا جا رہا ہے ڈاکٹر شکلا نے کہا ہے کہ اکھے منتری بھوپیش بھگھیل نے سات اپریر دوہزار بیس کو پڑھائی توہر دوار کارکرم کا شوہرم کیا تھا تب سے لے کر اب تک کارکرم بنا کسی رکاوٹ کے جاری ہے یہی وجہ ہے کہ دیش بھر میں چھتیزگر کے اس کارکرم کو سممانت کیا گیا بہباب شیف پانڈے سوراج ایکسپریس رائپو پڑھائی توہر دوار کارکرم کو لے کر چرچہ کے لیے رائپو سٹوڈیو میں موجود ہے سمانگری شکشہ بھشن کی آسسٹنٹ ڈائریکٹر ڈاکٹر ایم سودی شکشک ملکھام برما پالک قویتہ گسوامی اور پرمیلا سوروانی آپ سبی کا بہت بہت سواگت ہے ملکھام جی سب سے بہلے آپ کی پاس آنا چاہوں گے جس طرح سے بڑی پہل موکی منتری دوارہ کی گئی ہے واقعی بہت زیادہ سرانی ہے ہم دیکھیں کورونا کال پہ کچھ بھی پوسیبل نہیں تھا ساری چیزیں بانتی اور بہت چنوٹی پور تھا یہ بچوں تک پہنچنا انہیں شکشہ دینا انہیں پڑھانا کتنا چنوٹی پور تھا یہ کورونا سنکرمن کال میں بیشو بیعاپی بیشو بیعاپی سنکرمن کال چل رہا ہے ایسی بیشو پریشتی میں میں بلو نا جی 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 بولی ہاں جس طرح سے بیشو بیعاپی کورونا سنکرمن کال اچانک روپ سے سامنی آئی 36 سرکار بہت کم سمیہ میں اس پرکار کے جو یوجنا لگو کیے بچوں کے ہیت کو دیکھتے ہوئے وہ بہت ہی پرسنسلی ہیں جی 36 سرکار نے بہت ہی کم سمیہ میں لگ بھگ دو سپتہ میں ہی اسکل سکھر بھاگ پر چیجی اسکول ڈاٹین کر کے ایک پورٹل پیار کیے اور جن پالکوں کے پاس سمارٹ پھون اور نیٹ سویدھا ہے ایسی لوگوں کو ویدیالہ لگنے کی اس حیثیتی میں ان کے آگینسٹ میں آن لائن پڑھائی کی بیوستہ کیے سنکر تو اجیب لگتا تھا لیکن اب ایسا ہوتا ہے کہ گھر بیٹھے ویدیالہ میں ہونے والی ساری گتی ویدھی اپنے گھر میں ہی یہ کارکروم کا سنچاران ہوتا ہے شکشک جو ہے وہ اپنے گھر میں اپنے ہی جگہ پر ایک کچھا کا نیرمان کرتے ہیں آن لائن پوٹل کے مادھم سے اور بچے جو ہیں اپنے گھر میں رہ کر کے پوری کچھا کی پہائی کرتے شدیر جی آپ کے پاس بھی آنا چاہوں گی جس طرح سے ہم نے دیکھا کرونا کال تھا سبھی پریشان تھے نہ پیرنٹ چاہتے تھے کہ ان کے بچے بہار رکھ لیں جو پالا کے وہ چاہتا تھا بچوں کو گھر میں ہی رکھیں کوئی بھی ایسا سنکرمن نہ ہو جو بچوں کے پر پڑے کوئی بھی پریشانی بچوں کے پر پڑے اتنی بڑی چیز کرنا اپریل سے لے کر ابھی تک نون سٹاپ جس طرح سے پڑھائی کرائی جا رہے ہیں اور یہ اوارڈ بل آیا اس کے لئے سب سے بہلے تمہیں شکشکوں کو بڑھائی دینا چاہوں گی آپ کو بہت سارے بڑھائی دینا چاہوں گی جس طرح سے ڈٹے رہے اور بالکل نہیں رکھیں جی میں سوری میں سننے ہی پایا ٹھیک سے سدیر جی آپ اس سب کو کس طرح دیکھتے ہیں جس طرح سے ہم نے دیکھا کورونا کال سلا کافی ساری پریشانیاں آئیں پالک نہیں چاہتے تھے کہ ان کے بچے سکول جائیں اور نہ ہی کوئی انہیں پڑھانی آئے کیونکہ ذرا سا بھی سنکرمنٹ ذرا سی پریشانیاں پالک نہیں چاہتے ان کے بچوں پر آئے پھر شکشکوں نے ڈٹ کر مہنت کی سب ہی نے ڈٹ کر مہنت کی سرکار نے بھی ڈٹ کر مہنت کی میں سب سے بہت تو یہی بڑھائی دینا چاہوں گی کہ اتنی جو مہنت کی گئی ہے یہ ہی عوارڈ دیا گیا یہ سارے عوارڈ کی زاری مہنت کا شرے آپ کو جاتا ہے شکشکوں کو جاتا ہے چیتنی مہنت کی ہے تو ہاں اس میں میں بتانا چاہوں گا کہ جیسے ہی سکولوں کا لوگ ڈاؤن ہوا اور ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا ہمارے آدھرنی پرمک سچی موڈر ڈاکٹر آلوک شکلہ جی نے اس میں چکی وہ خود تیکنو کریٹ ہیں NIC کے سیوگ سے بینا کسی باہری سنسطہ کے سیوگ سے NIC کے کچھ ٹیم کے ساتھ مل کے ہم لوگوں نے within افورٹ نائی پورا پروگرام بنایا اور بہت ہی کم خرچ میں اس پروگرام کو بنا کر لانچ کیا ساتھ تاریخ کو ماننی مکہ منتری جی کے کرکملوں سے اس کا اگھٹن ہوا اور ہمارے ٹیچرز اس میں ایکٹیو تھے کہ بہت جلدی ہم لوگوں نے ایسا نیتورک بنایا تھا کہ بہت جلدی ہمارے ٹیچرز اور سٹوڈنٹس اس میں ریجسٹر ہونے لگے کیونکہ آن لائن اس کے پہلے کبھی ابھیاس نہیں ہوا تھا تو جیسے یہ کارکرام نیا تھا ٹیچرز اور آج کی ڈیٹ میں لگ بگ چوبیس لاکھ ٹیچرز اور چھوڑیس لاکھ بچے اور دو لاکھ ٹیچرز اس میں جھوڑے ہوئے ہیں اور بہت اچھے سے پڑھائی آن لائن ہو رہی ہے اور جن بچوں کے پاس موبائل سوڑیدہ نہیں ہے وہاں پر ہم لوگوں نے آف لائن کے لئے ٹیچرز سے ہی کچھ سجھاؤ آیا اس میں سے فیلٹر کر کے ہم نے تین کو سٹیٹ وائد لیا ایک لاؤڈ سپیکر سکول جس میں محلے میں سرپنچ کے مادیم سے لاؤڈ سپیکر ملتا ہے وہاں پر لاؤڈ سپیکر سے پڑھا رہے ہیں اور محلے سکول جہاں جہاں سمودھا ہے ہم کو جگہ دے رہے سکول کے باہر گاؤں میں اور جہاں ٹیچرز مل رہے ہیں لوکل وولنٹیرز مل رہے ہیں وہاں پر ہمارے ٹیچرز منٹر کے روپ میں کام کر کے بچوں کی پڑھائی کو انورت جاری رکھے ہوئے ہیں اور ٹیسرا ہے گامی ننچل میں ہمارے پاس جہاں پر زیادہ تر پا لوگوں کے پاس پیچر فون ہے سمپل فون ہے تو وہاں ہم لوگوں نے ایک اوڈیو لیسنس دینے کے لئے بلو ٹو کے مادیم سے بلٹو کے بول کا نام کارکرم پرارم کیا ہے تو اس پرکار سے میکسیمم جگہ ہم لوگوں نے کاروچ کیا ہے لیکن اس سب کے پیچھے جو ایک عدبود بات ہے وہ یہی ہے کہ کوئی سرکاری آدیش نہیں تھا سارے ٹیچرز کورونا کو دیکھتے ہوئے اپنے سٹوڈنٹ کو لگاتار اپنی پڑھائی بن سکے جاری رہ سکے اس کے لئے انہوں نے اس پورے پروگرام کو لانچ کیا تو اس کے لئے جتنے بھی اوارڈ سبھی کل جو اوارڈ سریمونی تھا اس میں ہمارے آدھنی پراموس سچی مہدر نے اس اوارڈ کو ہمارے سکھے کو کو سمرپی کیا ہے ہمارے سالک بھی جڑے ہوئے ان سے بھی بات سیت کرتے ہیں پراموس جی ہمارے ساتھ جڑے ہوئی ہیں آپ کے پاس میں آنا چاہوں گی آخر کیسے حمد جھوٹائی کیونکہ کوئی بھی نہیں سارا تھا کسی بھی بھرملا سے سنپا رہی ہم بھرملا 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 پانت نہیں ہوں بھرملا 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 کبھیتا جی آپ کی پاس آنا چاہوں گی میرا سوال یہی ہے کہ آخر آپ نے اتنی حمد کیسے جھٹائی آپ ایک بچے کی ماں ہیں کوئی بھی نہیں چاہتا تھا کہ ہمارے بچے سے کسی کا بھی انٹریکشن ہو بچہ کسی کے پاس جائے یا کسی بچے کے پاس آئے بہت ساری پریشنیاں تھیں گورونا کال تھا کوئی بھی سنکرمن نہ پھیلے تو آخر آپ نے ایسی حمد کیا سے جھٹائی کہ بچہ پڑھ سکے اور اسے پروپر پڑھائی مل سکے ڈر کو بہت لگتا تھا جس طرح سے کوئیڈ نائنٹین کے سیچویشن میں ہم آج دیکھتے ہوئے کسی بچے پیرنٹس لوگ کوئی ملنب نہ جانے اسکول جانے کے لیے نہیں دیا جاتا تھا لیکن بچے کے بھویشے کو دیکھتے ہوئے ہم آج بچے کے بھویشے کو دیکھتے ہوئے ہم اس کا سامنا کرنا ہی پڑھا کیونکہ آج ہمارا بچہ سال میں تین سو پیسا دین ہے ہر دین اس میں ایک نائے بچہ کچھ نہ کو سیکھتا ہے لیکن ہم کرونا کے در سے یادی ہم اپنے بچے کو اسکول نہیں بھیجیں گے یا آر لائن پڑھائیں نہیں ہوگا تو ہمارے بچے کی بھویشے میں بہت سارے خطرے آ سکتے ہیں اس کو ہم دیکھتے ہوئے ہم اپنے بچوں کو آر لائن کلاس کے لیے ہم ہوا اور اس کے لیے ہم تیار ہوئے کس طرح سے شکشک نے پڑھائی کر رہی کیا بچہ وہ سمجھ پانا تھا جو شکشک پڑھاتے تھے اور ساری چیزیں بہت سارے کنپیویشن ہوں گے کیونکہ ایسا پہلے کبھی ہوا نہیں نئی نئی چیزیں آئیں بچوں کوئی پریشانی آئیں ہوں گی آخر تالویل کیسے بیٹھا جی 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 آر لائن کلاس کے جیسے کی تیچروں کے دوارہ ویڈیو بھیجے گیا پیڈی اپ بھیجا گیا جسے بچے ہم ویڈیو کو ہمارے موبائل کے دوارہ کئی بار دیکھتے گئے اور پیڈی اپ کے دوارہ کئی پرشن دیکھے جیسے کی اگزام ہوا تو اس میں آر لائن کے دوارہ اگزام کیا گیا ہم اس کو پیڈی اپ کے دوارہ بھیجا کرتے تھے اس سے انہوں نے چیک کیا اور آر لائن کے دوارہ تو اتنا اچھا لگا کی جو بچے آر لائن کے دوارہ جو چیز سمجھ نہیں آتا تھا پرشنوں تو ان کو بھی ہم ٹیچروں سے ہم پرشن پوچھ سکتے ہیں لیکن کئی بچے آسے ہوتے تھے جو ٹیچر کے دوارہ ان کو پوچھنے کی امت نہیں ہوتے تھے لیکن آج آر لائن کے دوارہ اسے پوچھ سکتے ہیں ہم لوگ اس کی چاہت نہیں ہوتی ہے آج ٹیچر اور سٹوڈینٹ کے بیچ میں آج ایک ریشتہ تھا بن گیا ہے میری بچے کو لے لیشت کی کلاس پورٹ میں ہے لیکن پہلے میڈم سے بولنے سے کچھ بھی اس کی تاتی تھی درتی تھی لیکن آج ایسا ہو گیا جیسے ہی آر لائن کلاس کا ٹائم ہوا ہم ہمیں لائن کلاس لائن کا ٹائم ہو گیا چلو میں بیٹھتی ہوں ہاں سے گر کے بولتی ہے اور جیسے ہی چاہی ہوتا ہے اپنے ہی میڈم سپرہ سے پوچھے گی ایسا مانگ ہے کہ بچوں اور ان کا بھی رشتہ اس میں کہیں نہ کہیں اچھا ہوا کیونکہ بچے ڈرہ کرتے ہیں کلاس میں جب ٹیچر کو آگے دیکھتے ہیں تو اس میں رشتہ بھی کہیں نہ کہیں مضبوط ہوا ٹیچر کا اور انڈرسٹینڈنگ زیادہ آ پائی جی 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 سبیل جی اب آپ کے پاس آنا جاؤں گی جس طرح سے ایک کرونا پاتھ کا لگاتا ہے چلا دیکھا ہم نے ساری چنوٹیاں جو کی اتپن ہوئیں ہمارے سامنے کئی سارے شکشک ایسے تھے جو لاؤڈ سپیکر سے بلا رہے تھے کوئی سائیکل سے جا رہے تھے تمام طرح کی چیزیں ہم نے دیکھی آن لائن کلاسز بھی لے رہے تھے آخر کتنی پریشانیاں اس میں دیکھی گئیں کہاں کہاں پر پریشانیاں آئے شکشکوں کو کیسی کیسی پریشانیاں ہوئیں جی جی جیسے ہی شروع ہوا تو سب سے پہلے تو اس سامنے کرونا بلکل نیا تھا اس پردار کی کوئی آپدا پہلے نہیں آئی تھی تو جیسے ہی شروع ہم لوگ کو یہ ڈر تھا کہ چل پائے گا کی نہیں دوسرا اس کے پہلے لگاتار ویبین کارکراموں کے مدیم سے آن لائن پروگرامز لاغو کیے گئے تھے کافی کاؤسلی تھا لیکن وہ ٹھیک سے نہیں چل پا رہا تھا لیکن یہاں پر ایک آسٹری جنگ بات ہوئی کہ ٹیچرز نے بینہ کسی خاص ٹریننگ کے اس پروگرام کو اپنایا سمودائے نے جگہ دینا شروع کیا اور بچے آنے لگے سمسیاں کے والا وہاں پر آئی جہاں پر نیٹورک کا پرابلم تھا تو نیٹورک کا پرابلم دوسرا کچھ ڈر تھا جہاں پر باہر سے لوگ آئے تھے مائیگریشن سے کوارنٹائن سینٹر بنے ہوئے تھے تو وہاں پر ایک خطرہ بنا ہوا تھا لیکن دھیرے دھیرے کر کے جیسے پالکوں کو سمجھ میں آیا کہ بچوں کو جانا چاہیے تو جو سورچہ کے جتنے مانک ہیں ماسٹ لگانا دوری بنا کر رکھنا ہاتھ دونے کے لئے سابون یہ ساری بیوستہ کر کے ہم لوگوں نے پڑھانا شروع کیا اور ٹیچرز دھیرے دھیرے جھوڑتے گئے تو جو باریک سمسیاں ہی تھی چھوٹی چھوٹی سمسیاں ہیں ٹیچرز نے ان کا حال نکالا جیسے میں ادارن دوں گا رائے گھر میں ایک ٹیچر نے گاؤں میں دیواروں میں ہی بلیک بورڈ بنا دیا ہومورک وغیرہ دینے لگے تو ان کو سکول میں ملنے کی ضرورت نہیں پڑی اپنے گھر سے باہر نکل کے دیوار میں جو ہومورک ہے اس کو بچے کرنے لگے اسی پرکار سے لاؤڈ سپیکر سے پڑھائی کے قرن بچوں کو باہر سکول میں جانا نہیں پڑ اپنے گھر کے باہر چبترے میں ہی بیٹھ کے وہ سن کے پڑھ تو جتنے بھی سمجھ سے آئیں اس کا حل جہاں جہاں زیادہ تر ٹیچر نے نکالا اس کے بعد ویبھاگ کی طرف سے ٹیچر کو موٹیویشن بنائے رکھنے کے لیے اس ویب سائٹ میں اگر آپ دیکھیں گے تو وہ پرتی دن ہمارے نائک کے روپ میں جو اچھا کام کر رہے ہیں ان کے دو سٹوریز ڈیلی آتی ہیں پچھلے کئی مہینوں سے تو وہ ایک موٹیویشن والی بات ہے جتنے ٹیچرز اس میں جڑے ہوئے ہیں ان کو گورنمنٹ کی طرف سے سرٹیفیکیشن کا بھی پراؤدان کیا گیا ہے تو موٹیویشن والا جو سمسیا تھا اس کو بھی ہم لوگوں نے کوشش کیا کہ وہ دور ہو جائے جہاں آن لائن نہیں ہو پا رہا تھا وہاں پر وہ سمسیا کو ہم نے آف لائن موڈل سے کیا جہاں پر پیرنٹس کے پاس موبائل تھا سپل والا ہم نے دیکھی بہت ساری چیزیں سدیس جی سے بھی سوڑیں کہ کس طرح پریشانیاں ہوئیں کس طرح سے پھر اٹھے پھر کام کیا اور چنوٹیوں سے لڑتے رہے لگاتار دیش کا پہلا ایسا راجے ہے جس نے سب سے پہلے پہل کی اور اتنی اچھی پہل کی کہ ہر بچے کے پاس پڑھائی پہنچ سکے آپ کیسے دیکھتی ہیں ایسے جی دیکھیں جیسے ہی یہ اچانک سیم ہماری آئی اور لاؤڈال شروع ہو گیا جو کہ اری شک کالین ہے پتہ ہی نہیں ہے کہ کب شروع ہونا ہے پڑھائی اس نے ہماری شاشن نے شاشن نے جو پڑھائی تو ہر دعا پورٹل بنایا اس کے دعا ہم نے بچوں کو جوڑا اس پورٹل کے مادھیم سے اور پڑھائی شروع کی جن بچوں کے پاس ہندرویڈ فون تھا ان کو پولوں تو جلدی سے جوڑنے لگے چاہتے ہیں کہ اس پورٹل نہیں کھول رہا ہے تو پڑھائی سے بچے جوڑے رہے تو وہ بچے تو جوڑے اور ہم لوگ پورٹل کے مادھیوں سے آرلائن کلاس لینے لگے اور جہاں پہ آرلائن کلاس کے شویدہ نہیں تھے یہ مطلب جن کے پاس انڈرویڈ فون نہیں تھے وہاں پہ محلہ کلاس اور سودورن چلوں میں کہاں پہ موبائل کے شویدہ سمارٹ فون کے شویدہ نہیں ہے ان کے پاس بولٹو کے بول کے مادھیوں سے اچھے ان سب چیزوں کے لیے کافی سارے جو ریڈنگ مٹیریل ہیں ان کے ویڈیو اور آڈیو بھی بنے ہوئے ہیں ہر کلاس کا پہلی سے آٹھویں تک کے ہر کلاس کا آڈیو پارٹ کے کنٹین کا ہر مشہے کا پارٹ کے کنٹین کا ویڈیو اور آڈیو بنا ہے جس کے مادھیوں سے بچے بڑھائی کر پا رہے ہیں وہ دیکھ پا رہے ہیں کسی بھی پارٹ کو جو بھی پارٹ دیکھنا چاہتے ہیں پہلے وہ ایک سکشک کو دیکھا کرتے تھے مگر اب اس پورٹل کے مادھیوں سے بولو جس کا بھی ویڈیو یا آڈیو دیکھنا چاہے جس پارٹ کا بھی دیکھنا چاہے وہ دیکھ سکتے ہیں پورٹل کے مادھیوں سے سن سکتے ہیں بولٹو کے بول کے مادھیوں سے تو پڑھائی تمہار دوار کے دوارہ کافی کاملے کاملے یہ پہل شروع کی گئی ایسی پہل بیہار اتراکھن مادر پردیش اور اتر پردیش پہ بھی شکشکوں کا سمو بنایا گیا تھا پر کہیں نا کہیں وہاں پر سفلتہ نہیں ملی ایسا کیا کیا گیا ہے یہاں پر چھترزگر میں جسے لگاتا ہم دیکھ رہے ہیں اپریل سے سفلتہ ملتی جا رہی اور آگے بھی ملے گی جس طرح کے محلات دیکھ رہے ہیں ایسا کیا الگ سے کیا گیا جو بچوں کو بھی اچھا لگ رہا ہے پیرنس بھی مان رہے ہیں اور ٹیچرز بھی ماننے کو تیار اس میں جو سفلتے مرتبول بات ہے یہ پورا طرح سے انہاں بنایا گیا ہے شکشکوں نے بھی شکشکوں نے بھی اسے آپ کے پاس آؤں گی پراملے کو سن لیتے آپ کے پاس آؤں گی شکشکوں نے شکشکوں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی پرتیک پیرنس تک پہنچانے کی بات پھر شکشکوں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہر ایک بچے سے کانٹیکٹ کیا محلہ میں جا کر یا پھر فون کے مادھیم سے اور ان کو سمجھایا کہ کیا ہے شروع شروع میں بچے کم جونے تھے مگر اب لگ بچے بہت زیادہ اس میں انوالف ہونے لگے ہیں اور بچے خوشی خوشی کیونکہ بہت چیزیں ملنے لگی ہیں جو کلاس میں ہم نہیں کر پاتے تھے ہم آن لائن کلاس لینے سے پہلے بہت سا پاس سمبندی بہت سا کانٹنٹ رکھتے ہیں جس سے بچے روچی پورک پڑ سکے چکر دکھاتے ہیں فولڈرز دکھاتے ہیں فائل پیڈی ایس کے مادھیم سے ان کو پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں تو بچے کو کچھ ورائیٹی مل رہی ہے تو بچے کچھ اچھا ہے جوڑ پا رہے ہیں تو اس میں شاشن کا تو بہت بڑا حاق ہے شکشک بھی خیلگ لے رہے ہیں اور پیرنٹ بھی ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ اسکول تو کھولی نہیں رہا ہے تو اسی طرح سے کم سے کم بچے پڑھائی سے دور نہ ہو تو دور نہ ہو کیونکہ یہ بھی کچھ نہیں ہوتا تو بچے بلکل پوری طریقے سے پڑھائی سے دور ہو جاتے ہیں تو ابھی کم سے کم جھوڑے ہوئے ہیں کچھا کی پڑھائی کا کوئی وقالب نہیں ہے مگر پھر بھی یہ بہت بہت تریسے بچوں کو جھوڑنے میں کامیاب ہے یہ پڑھائی سوال آپ کے پاس یہی سوال آپ سے ایسا کیا لگ کیا گیا جو باقی اراجت تو سفل نہیں ہو پائے پر چھترزگر اس میں سفل ہو گیا اور لگاتا سفل تا پراکٹ ہو رہے ہیں جی اس میں جو میں سب سے پہلا پوائنٹ بتاؤں گا وہ ہے اس کا ownership یہ پورا پروگرام کا ownership سٹیٹ میں گورنمنٹ نے دیپارٹمنٹ نے خود بنایا اس پروگرام کو اس لئے ownership تھا باہر سے کوئی سرسہ کو نہیں لیا گیا NIC کے ساتھ مل کر ہم لوگوں نے کام کیا دوسرا NIC کے سایوک سے اس پورے ویب سائٹ کو یوزر فرنڈلی بنایا گیا مدلہ اس میں جیدی آپ جائیں گے ویب سائٹ میں تو کافی آسان ہے آسانی سے آپ اس میں نیوگیٹ کر سکتے اپنے کلاس اور اپنے چیزوں کو کنٹنٹ کو دیکھ سکتے ہیں تیسری چیز جس میں جو ایمپورٹنٹ ہے وہ ہے سارے چیزیں crowd sourcing کر کے ہمارے teachers نے بنائی جتنے بھی ویڈیو ہیں اور جتنے آڈیو مٹیریل پرنٹ مٹیریل ہمارے teachers نے خود بنایا ہے تو وہ ایک تو ownership بھی ہے اور ہمارے local context کو دیکھتے ہوئے بنایا ہے اور جتنے آئیڈیاس ہیں وہ teachers کے دوارہ innovate کیے ہوئے آئیڈیاس ہیں مجھے لگتا ہے اسی لئے یہ پروگرام کافی سیکسسکل رہا ہے اور اس میں ہم نے teacher motivation input جو ڈالا ہے اس سے یہ لگتا ہے اس کو آگے ہم بڑھا پا رہے ملکم جی آپ کے پاس آنا چاہوں گے آخر سوال یہ میرا کی آپ نے یہ بھی محنت کی اور کئی لاؤچ پی جیسے میں بات کی لاؤچ سکر پر کوئی سائیکل پر جا رہا ہے کوئی چوپال لگا رہا ہے مغلے مغلے جا کے پڑھا رہے ہیں آن لائن کلاسز پڑھا رہے ہیں آپ کو کیا اس سمہ یہ دماغ میں آیا یہ سوچنے میں آیا کیا مجھے اس کا سیلری ملے گا یا نہیں ملے گا اور آپ کو ملی یا نہیں ملی کیا پریشانی ہوئے لوگ گھر سے نکل نہیں پا رہے تھے ایسے میں بہت بھائی کا واتا ورن تھا ایسی سیتی میں دیکھیں میں ایک سکھک ہوں میں اپنے ویدیالہ کا ہیڈ ہوں میں اپنے ویدیالہ کے سمست پالکوں سے سمپرک کیا ان کے کانٹیک نمبر میرے پاس تھا میرے اپنے بات چیت کی اور میرے ویدیالہ میں جو سالہ وکات سمیتی ہے میں آن لائن میٹنگ کی اور میٹنگ کرنے کے پاس چاہت میں نے ان لوگوں کے ساتھ ویچار مرش کر کے کچھا پرارم کرنے کے بارے میں سوچا اور جس جن سے ہمارے جو سکھک ساتھی ہمیں ماردرسن کر رہے تھے ان کے مادہم سے ہم آن لائن کلاس چالو کیے اور ورطمان میں بھی ورطمان کلاس جاری ہے اور کچھ بچے جو 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 نہیں پا رہے چونکہ ابھی کرونا کا سنکران ابھی ہٹا نہیں ہے ایسی سٹی میں ہم آف لائن پڑھانے کے لیے جو سالہ وکار سمیتی کے شدستوں سے ہم نے جو چرچت کر رکھی ہے کہ ہم کہ پر بٹھا کر بچوں کو گلی محلے میں پڑھانے کا نینے لیا ہے اور ابھی جی جنگ سے پچھلے سامنے میں ہم سیدھے کلاس میں جا کر کے پڑھاتے تھے ویسی ہی پڑھانے کے چالان کرنے جا رہے ہیں جس میں پرتی سکھک اپنے ویشا کو بچوں کو پڑھائیں گے اور بچے ان کو پڑھیں گے اور رہی بات سیلری کی بات آپ نے بولا کی چونکہ ہماری جو ساسم جو ہے وہ ہم ہمارے لیے بہت ہی اچھے کام کی ہیں کسی بھی پرکار کا کوئی ہمیں کٹھنائی نہیں ہوئی ہے سمیہ پر سب کو سیلری مل رہا ہے اور سکھت پوری آتما ویشوا کے ساتھ بچوں کو پڑھانے میں لگے ہوئے ہیں اور میرے ویڈیالے میں بہت 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 ساری مشکلیں تھی اور پورا ٹائم دماغ میں صرف Corona ہی Corona تھا یہ آخر خیال کان سے آیا اس کے پہلے سکول میں ہم لوگوں نے کچھ سکولوں کے ساتھ آن لائن شروع کیا تھا لیکن اس میں کافی ڈیٹیلنگ کے ساتھ کام ہو رہا تھا تو اس ہم لیکن جب یہ مجبوری آئی تو آفدہ کو ہم لوگوں نے آوثار کے روپ میں لیا وہ جو ہمارا چودہ پندرہ سکولوں کے ساتھ انہوں تھا اسی کو ہم نے کسے کرنا ہے سیمپل موڈل میں بینا تیچر سٹریننگ کے بینا ایڈیشنل ریسورس کے تو تیچر کے موبائل سے اور بچوں کے پیرنٹس کے موبائل سے اور تیچر کے دورہ بنائے گئے کونٹنٹ سے ہم لوگوں نے اس کو شروع کیا تو جو شروع میں لگزری کے روپ میں سنکھیا کے سکولوں میں کر رہے تھے اسی کو ہم نے بینا ایڈیشنل ریسورس کے سکیل کرنے کا کام کیا اور یہ پورا جو کام ہے ہمارے ڈاکٹر آلوک شکل جی جو پرمو سچی ہوئے باب کے ان کے نردیشن میں اس کو کیا گیا شلی سدھی ایک بار آپ کو بہت 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 جو پہل کی گئی اور جو طرح کی محنت رہے ہے اور لگتار جو سفل تا پرابت ہو رہی ہے واقعی پالک بھی جو ہیں ان کو بھی شریعت آتا ہے کہ انہوں نے ہمت جتائی اور بچوں کو بھیجا گھر پر آ کر جو پڑھایا گیا آن لائن کلاس اس میں بھی انہیں مدد دی جا رہی ہے بہت بہت شکریہ آپ سبھی کا اس خاص چرچہ میں شامل ہونے کے لئے اور فلال اس خاص چرچ آمیت میں دیش دنیرے کی ہر خبر کے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر بھی کر سکتے ہی فالو سبس کریں ہمارے یوٹیوب چینل ایڈ ایڈ ریس وراج ایکس سم بی سی ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ کو بھی کر سکتے ہیں فالو ایڈ ریس وراج ایکس سم بی سی ہمارے فیس بک کو کر لائک ایڈ ریس وراج ایکس سم بی سی تازہ خبروں کو جانے کے لئے دیکھت رہیے